میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم نمبر سات اونٹ کی شادی کے شیئر نمبر تین اور چار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلاتاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ یہ پیراگراف آپ کسی بھی شیئر کی تشریح کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں اس نظم سے جو بھی شیئر بورڈ میں آئے آپ کے ٹیسٹ میں آئے تو آپ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو شیئر دیا جائے گا اس کی تشریح کر سکتے ہیں شیئر نمبر تین میرے بنے کو مبارک یا خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے بنے کو دلہے کو خوشگوار خوشیوں بھری گھڑی لمحہ یا وقت نکیل اونٹ کی ناک میں ڈالی جانے والی رسی اور نکیل پڑھنا یعنی قابو میں آنا عزیز طلبہ جب اونٹ قابو میں نہ آ رہا ہو بے قابو ہو جائے تو اس کی ناک میں ایک نکیل یا ایک رسی ڈال دی جاتی ہے جس سے اونٹ قابو میں آ جاتا ہے اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرے دلہے کو یہ خوشیوں بھرے لمحات بہت مبارک ہوں اب اس دلہے کو نکیل پڑھنے کی وجہ سے یہ قابو میں آ گیا ہے آئیے اب اس شیئر کی تشیئ سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شیئر میں دلاور فگار اونٹ کی شادی پر تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دلہے یعنی اونٹ کو شادی مبارک ہو شتر بے مہار کی ناک میں نکیل پڑھ چکی ہے اب وہ اپنی بیوی کے قابو میں آ گیا ہے اس کی آزادی کے دن ختم ہو گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا ناک میں نکیل پڑھنے سے اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے یعنی وہ اونٹ جو کبھی اپنے مالک کو یا دوسروں کو ستایا کرتا تھا اب سے خود ان حالات کا شکار رہے گا اور عزیز طلبہ یہ ایک تمثیلی نظم ہے شاعر نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ شادی سے بگڑا ہوا انسان بھی سودھر جاتا ہے جو پہلے صرف اپنی مرضی کرتا ہے شادی کے بعد دوسرے لوگوں کی بھی بات سننے اور ان کی مرضی کا احترام کرنے لگتا ہے ضمیر جعفری نے اپنی نظم شوہر فریادی میں ایک شوہر کی حالت ازار انہی الفاظ میں بیان کی کہ کر لی شادی قید کڑی اور بے میں آیاری ختم ہوا سب دھوم دھڑکا آدم زادہ حکا بکا سلب ہوئی سب آزادی کر لی شادی آئیے شیر نمبر چار کی تشریف سمجھتے ہیں سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا زمداری کا مشکل الفاظ کے معنی بوجھ وزن اس شیر کا مفہوم کچھ اس تھا کہ جس جانور کو ہم سواری یا لطف کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے اب وہ سواری کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اونٹ ایک سواری کا جانور ہے اس کے علاوہ بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کے کام بھی آتا ہے دلاور فگار کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف ایک سواری کا جانور ہے اور بوجھ اٹھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر اخبار کی خبر پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ باہر کے لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ذمہ داریوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا پرانے وقتوں میں جب کوئی نوجوان مسلسل سستی اور نالائقی کا مظاہرہ کرتا تھا تو اس کے بزرگ اس کی شادی کر دیا کرتے تھے تاکہ اسے ذمہ داریوں کا احساس ہو اور وہ سستی چھوڑ کر کوئی صحت منصر گرمی کا حصہ بنے دراور فگار نے اس شعر میں اسی روایت کو بنیاد بنایا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظر نمبر سات اونٹ کی شادی کے شعر نمبر تین اور چار کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آخری تین اشار کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک کے لئے اجازت دیجئے